ویدھائی گوپال کانڈا کے بھائی اور شری بابا تارا کھٹیا کے مکہ سیبک گووین کانڈا نے سرسا کے نوہریہ بازار ست پراشین شری شونی دھام میں مورتی پوجہ پران پتشتہ موتصف کے افسر پر یہ کہا کہ سرسا کا اتحاسک شونی دیو مندر جرنو دھار کے بعد بھوی روپ لے چکا ہے انہوں نے کہا کہ بھگوان شونی دیو کا اتنا بڑا مندر شاید ہی اور کہیں ہو یہ سرسا وادسیوں کا صبح یہ ہے کہ انہیں دیوی دیوتاؤں سنتوں مہاتماؤں کا اشیرواد ہمیشہ سے ملتا رہا ہے شری بابا تارا کھٹیا کے مکہ سیبک گووین کانڈا نے آ کے کہا کہ ایوڈھا کے بعد پورے دیش میں سرسا ایک ایسا شہر ہے جہاں گھر گھر دیف وٹریت کے گئے ہیں بائیس جنوری کو شہر میں بھوش و بھائیاترہ نکالی جائے گی اور لوگ دپوتسو منائیں گے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ گووین کانڈا نے کاریٹرم میں آئیو جن کے لیے اپنی طرف سے ایک لاکھ روپے دینے کی گھوشنا بھی کی اسے پران پرتشتہ کی سروعات ہوئی ہے بھگوان سنی دیو جی کے مندر کی یہ سنی دیو جی کا مندر پرچین مندر ہے بہت پرانہ مندر تھا اس کا بھی جنو دھار ہوا ہے کچھ رکا ہوئے آئیسا آئیسا چل رہا ہے کام لیکن یہ مندر اتر بھارت کا سب سے بڑا سنی جی کا مندر بنے گا اور سنی جی تو آپ خود سرکار ہیں یہ سرکار سب سے بڑے فیصلے کرتی ہے اور اس کے چرنوں میں نمن کرتا ہوں اور میرے سرسا واسیوں کو یہ کہوں گا کہ اس کے پران پرتشتہ سمہاروں میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چر کر بھاگ لیں بھگوان سنی جی کا سنی جی کی سرکار کا اثرواد لیں کیونکہ سرسا کا گروہ میں ایک اور بات بتاؤں گا آپ کو کہ سرسا کا گروہ سرسا کی راسی کم مندر کم کا گروہ سنی جی ہے اور جہاں جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اس کا گروہ سنی ہے تو اس کا سرسا کا کچھ آپ سو سکتے ہیں کہ کبھی نہیں کچھ ہو سکتا تو میں میرے سرسا واسیوں سے کہوں گا کہ یہ سرسا میں جو رہ رہے ہیں سرسا کی سرکار ہے یہ سرسا کے گروہ ہیں اور سب سے بڑا جو پرچین مندر بنا ہے اتر بھارت کا یہاں آ کر درسن کریں اور آسیر واد لیں بگوان کا کیونکہ کبھی گروہ سب کا بلا کرتے ہیں اور سرسا کی جو راسی کا گروہ ہے وہ سنی جی ہے تو آپ سب ہی یہاں آ کر بگوان سنی کا آسیر واد لیں تو سرسا ویدھایاک گوپال کانڈا کے بھائی گووین کانڈا نے یہ کہا ہے کہ ایک بھوی آترہ سرسا میں نکالی جوائے گی رام مندر پران پردشتہ کو لے کر سرسا واسیوں میں گزب کا اتصال جوش اور امنگ دیکھنے کو مل رہا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ادھا کے بعد گیول سرسا میں ہی گھر گھر دی پرجلت کے اجوا رہے ہیں اور سرسا واسیوں میں گزب کا جوش اتصال اور ایک نئی امنگ اس رام مندر پران پردشتہ کے افسر پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو شبہ آترہ نکالی جائے گی اسے کا ذکر بھی یہاں پر گوپال کانڈا نے کیا اور ساتھ ہی کہا کہ رام میں مہا ہو دیکھنے کو مل رہا ہے مل رہا ہے